ناظرین ابھی تک یہی تصور تھا کہ جو لوگ جسمانی طور پر متحرک رہتے ہیں اور ایسی نوکریاں یا کام کرتے ہیں جس میں جسمانی مشکت ہوتی ہے اور ان کی صحت ان لوگوں سے زیادہ اچھی ہوتی ہے جو کہ آرام طلب ہوتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھ کر کام کرتے ہیں لیکن اب ایک نئی تحقیق نے اس مفروضے کو بالکل غلط کہے ڈالا ہے اور کہا کہ ایسے لوگوں کی موت جلد واقع ہو جاتی ہے وی ایو یونیورسٹی کی تحقیق کاروں نے دو لاکھ افراد کے کام کی نویت اور ان کی صحت کا ڈیٹا حاصل کر کے اس کا تجزیہ کیا جس میں معلوم ہوا کہ ایسے لوگ جو جسمانی مشکت مزدوری وغیرہ کرتے ہیں اور ان کی کم عمری میں موت کے موں میں جانے کے امکانات اٹھارہ فیصد زیادہ ہو جاتے ہیں تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ پیٹر کوینین کا کہنا تھا کہ ہم نے اس تحقیق میں جسمانی مشکت کرنے اور دفاتر میں کام کرنے والے ایسے افراد کا معاہزہ نہ کیا جن کی ترز زندگی ایک جیسی تھی یعنی ان کی سگریٹ نوشی ورزش غزہ اور دیگر ایسی عادتیں ایک جیسی تھی صرف کام میں فرق تھا تحقیق کے نتائج میں معلوم ہوا کہ جو لوگ جسمانی مشکت کرنے والے تھے ان کو صحت کے زیادہ مسائل لاحق تھے ماہرین کے مطابق جب آپ دن بھر میں صرف ایک یا آدھا گھنٹہ سخت کام کر دیں تو اسے دل کی دھرکن میں تیزی آتی ہے جو کہ صحت کے لیے مفید ہے لیکن اگر آپ دل کو مسلسل تیزی میں مصروف رکھیں گے تو اسے دل کی شریعانیں اور پٹھے کمزور ہونے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اس لیے ایسے لوگوں میں امات کی شرح زیادہ بلند ہوتی ہے اپنے مزمان بی ایسی کو اجازت دیں اللہ حافظ